حضرات تشریف رکھیں آج کی بزن کے آخری مدہ زاکرِ آلِ عبا صفدر عباس نوت کی آپ مونین سے خطاب فرما رہے ہیں ان کی مجلس کے اختتام پر تابوتِ حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام برامد ہوگا اور بار سے تشریف لائی ہوئے ماتمی سنگتے ہیں اور جہاں کی مقامی ماتمی سنگتے بھی انشاءاللہ سرکارِ امامِ موسیٰ قاظم کے حضور پرساداری پیش کریں گی میں باہر بھی جتنے ہی حضرات تشریف فرما ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے ہیں زاکرِ آلِ عبا صفدر عباس آپ مونین سے خطاب فرما رہے ہیں اور میں تمام حاضرین سے اعتماس کروں گا کہ برائے بلندی درجات سید صحابہ حسین شاہ و اہلیہ محترمہ با آوازِ بلند صلوات مجھے ٹھیک ہے رحم اللہم انکرال مفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کمیسلی اہد تمیتا کلا اہد وطفنا کلا اہد اوہ انتلارشکا واحد ولا اتخذکا سینتم ولا نوم قیام یکفی من کل شئی ولا یکفی من حشی اکفی نیما اہمانی یالا 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 یابنا زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطور صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولاہ و نعم النصویر اللہم صلی علی محمد و عالی محمد مجلس سدادی مقبولیت واسطے ساری سیبان ملند آوازنال سلوات مالین مجالس تے تکمیل مقاست تے وسط رزق واسطے ساری سیبان ملند آوازنال سلوات مالین محمد و عالی محمد اپنے اپنے مرہومین دے درجات دے بلندی اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنے مرہومین دن اور خصوص بلخصوص اس شہد دے جتنے مومن دنیا تو ٹر گئے انہ دے درجات دے بلندی واسطے ساری سیبان ملند آوازنال سلوات اللہم اکھے دور ساری سیبان واجب سمن کے حق سلوات آمد امام زمان حقید بحلو اللہم اصلاح محمد مال لا حلو لا قوت الا باللہ العلیج العظیم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظرو علا وجہ علی جن عبادہ باوازی بلند سلوات اللہ 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 محمد محمد مبارس زمانہ پرٹور آیا قبول فرماوے بانیان دی محنت مولا قبول فرماوے دوسران جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماد سایہ تو دی سر تے قیمو دے مڑاوے کریم اللہ واسطہ حسین باشا دی آخری نماز باشا دا واسطہ حجت دے پاک نالین دا اس بارگائی چون اس شہری چون بانیان دے گھری چون تو سنجھ جتنے ٹھرکے اور تو آدھیں گھر آئیں چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے زہور تک جاری جو سواری راہ ہے کریم اللہ حجت خدا دے زہور اجتاجین فرما ساڑھیان جو نے گھار اکھا نے اس قابل بنا جو سوام باروے امام دا دی دار کر سگیا میرے مولا سردار دے سامنے پیشتی ہوں ساڑھا سر شرم تو نہ چکے بلکہ عدب کرنے جو گے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادر سایہ تو لے سار تے قیم دے مراوے کریم اللہ واسطہ حسین باس سادے پاک سجدے دا جت تھیں کوئی مومن بیمارے شفائے کلے کاملا آجلا تا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مقصوص شفا تا فرما سارے سبان ایک باجب سمجھ سلمات پڑھو مجھنے سے باگ دا آغاز کری تھوڑا میں کھو مجھنے دا جنگے دراز ہوئے قدم قدم تے حسین دی مات وڑی محافظ فرما کوشش کرو اے جنہیں ایسے بٹھے ممبر دکھے جا خالی پہ ممبر دکھے جا خالی پہ تو زاکر دنی مجھنے دی شکرائے کوشش کرو آپ کوشش نہیں ہوندہ آمین ایسے آمین پاک پیغمبر دا پاک فرمان میں تو نگوشت اظہار کیتا ہے جنہیں دا کلمہ پڑھ کے توتے میں مسلمان سکنے جنہیں جنہیں زبان وحید بغیر نتکنے کر دی جڑا وحید بغیر اللہ دے حکم دے بغیر زبان نوں حرکت نہیں دیندہ تیرات میرا اون نبی پیادہ ان نظرو علا واجہ علی جن عبادہ و میرے بھرا علی دا چہرہ وکھنا اللہ دے عبادت جی زندگی دراز بجی میرے بھرا علی دا چہرہ وکھنا اللہ دے عبادت رسول سامنے اوہ سجاد سے ایک سوالی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ وَتْ اے تَا قِسْمَتَ لِي اُوَا بَنْدِ اے سَعَدَتَ اُنَّا بَنْدَنِ نَسْئِبِ زیارت اُوَا بَنْدِے کر سکتے جیڑے مولا دے دورے چھو سن مولا اوہ جیڑے خالجی میں پچھے آسن جیڑے سید کسنا دے دھرتی تے بے حسین دا ذکر سن اوہ تبا تم محروم رہ گئے جیڑا بندے سوال کیتا تے نبی رحمت دے چہرے تے مسکرات آئی تے نبی رحمت نے مسکرات کے فرمائے پریشان نہ ہو ذکر علی انعبارہ اے حالی اس طرح انہیں جی بخت انہیں بخت انہیں چونکہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے چونکہ فقیر دنگری ہے سید سردار دنگری ہے تے میری سعادت خوشکسم دیئے میں دھیر سوالان دے بات آئے تے اللہ بڑی زندگی دناز کرے میری سید سجاد حسین شاہ صاحب دے انہوں نے دا حکم ہے تجاشہ رہنا دا تے میں حاضر ہوگے میں اپنے ساری مصروفیات چھوڑ کے ترک کر کے چونکہ سید حکر دیں دا بھی ہوئے تے میرے واسطے اوپیو دہ درجہ رکھ دیں سید دا حکم میرے نارو دھیر بلندے ذکر والی انعبادہ علیدہ ذکر بھی عبادت ہے وہ سکے یارسول اللہ غالطہ ماتی جو اتھائیں کھلو تھی غالطہ اتھائیں رہے گی یارسول اللہ اے ذکر ہے تو او کر سنجرے بندے ازاد ہو سن اگر کنا توڑا دشمن تا دھیر ہے نا اے توڑا سلی گھر تا مکہ آنا اتھے مکہ نا توڑا راوڑ دیتا تو سامدینے آگئے تو یارسول اللہ ہو سکتا ہی وجہ داؤر ہوئے دشمنی دھیر ہوئے بندے علی علی نہ کر سجن تو انہوں نے بندیاں دیوت کیویں نبسی خود اس عبادت تو محروم رہ گئے کائنات دیا خوشیاں کے نبی دی جتی تھی سجدہ کیتا تو نبی رحمد نے مسکرہ کے فرمایا پریشانہ ہو حبو علی عبادہ علی دی بسم اللہ علی دی محبت بھی عبادت ہے رسول اللہ کہہ ان نظر علی 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 عبادہ چونکہ کسرت نال سعدات میں نے سامنے تشریف فرمانے تو سارے سجدہ دے پینا اٹھ رکھے میں پہلا لفظ شروع کرنا لگا علی دی چیرہ بکنا رسول اللہ کیا بے اللہ دی عبادت ہے ترائے ایوڈی ہیں چیزیں ہیں جنہیں دے بارے التشار شادی نبی رحمد نے فرمایا بے ویکیت اللہ دی عبادت ہوں ترائے ایوڈی ہو سکتا ہے اس تو زیادہوں کیسے بندے پڑھئے ہیں لیکن میں او پہ پڑھنا جو کچھ میں کتابی چھو پڑھے نبی رحمد نے فرمایا بے ترائے چیزیں ویکیت اللہ دی عبادت دی کیڑیاں پہلی چیز نبی رحمد نے فرمایا کعبہ ویکیت اللہ دی عبادت دی سرداران دینگریج حسین دی کبر تو جھولی چاکے دعا ہے میرا مولا ہر مومنو ہر مسلمانو کعبہ ویکھن دی توفیق عطا فرما کعبہ دا تواف نصیب فرما نبی رحمد نے فرمایا بے پہلی چیز کعبہ ویکھیے تی اللہ دی عبادت دی دوجہ چیز نبی رحمد نے فرمایا قرآن ویکھیے تی اللہ دی عبادت دی مت دعا پہ مگدہ میرا مالک میرا خالق ہر مومنو ہر مسلمانو ہر کلمگونو قرآن پڑھن دی قرآن ویکھن دی انو سمجھن دی تی او دے او تی عمل کرن دی توفیق عطا فرما دو چیزیں ہوگی سہی زیادہ نبی رحمد نے فرمایا قعبہ ویکھیے تی اللہ دی عبادت دی قرآن ویکھیے اللہ دی عبادت دی تری جی چیز نبی رحمد نے فرمایا علیدہ چہرہ ویکھیے تی اللہ دی عبادت دی پہلا لفظ ہے میں نے یاد میں ملک اچھ لفظ آکھے تی بندے ہم نے دعا نہیں کیتی تی سیدہ دادہ حق بندا ہے اس جملے تی میں دعا کرنا نبی رحمد نے فرمایا قعبہ ویکھیے تی اللہ دی عبادت دی قرآن ویکھیے اللہ دی مادتے علی دا چیرہ ویکھیے اللہ دی مادتے وقت سید کا سنا دی دھرتی تکھلوکے سب تر آخر دا حق رکھ دینا بجین دا چیرہ قابت قرآن دے برابر ہوئے اونو علی ابن عبی طالبہ دینا علی ویکھنا کے ڈی بڈی عبادتے امیر المومنین علی ابن عبی طالب نو ویکھنا کے ڈی بڈی عبادتے نبی رحمت مہتر مسجد نبی وید ممبرتے سبحان اللہ سبحان اللہ تجسارے اٹھ بن جانا ہاں دے دنیا برداشت نہ کر سکیا بے شک بے شک بے شک زندگی دراز ہو جی میں توہر گالدی سارا دے جو اس کو ساں گلہ کیتے ہیں اوہ میں ساری دا خلا سا پہ پڑھ دا کیڈی بڈی عبادت ہے امیر المومنین نو ویکھنا کیڈی بڈی عبادت ہے اے گالی دسنگے کتاب دنا ہے سید احمد مستمبد لکھے کتاب انہوں نے کہا بے رسول مسجد نبی دمی مردے سامنے سارے صحابہ بیٹھو رسول نواز پہ کر دے اوہ تو مسجد موئے جو ایک بندہ ٹردویا ایت رسول دمی مردے سجے پاسی آکے بہنگی سہی زیادہ اس طرح چار ورہ کوشش کیتی ہے بے میں نبی رحمت نال گل کرا ادب اللہ لگنا میں نبی رحمت نال کوئی گل کرا سہدہ ہوتی ہیں اور شہد ادب دی بجاتوں یا محمد عربی دے روب دی بجاتیں وہ بندہ رسول اللہ لگال ہے سہی زیادہ نہ کر سکیا چونکہ چودہ کریم ہیں چودہ لج پھالے آمدہ دنیتی جانے دن وہ سوالی جانے دن نبی رحمت نے اس بندے دے شیرتے ہتھ رکھیا پھر میں کچھ مگنا چاہتا ہے اسے کہ نہیں سکھ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اسے کہ نہیں سکھ نبی رحمت نے فرمایا تے بات ہے آمدہ مقصد کی کوشش پہ کردہ ہے میں نے گل کرندی اسے کہا یا رسول اللہ میں تا توانے ہیک گال دس سنا ہے میں تاوڑے تاہیے گال پچھا منا ہے وہ جنہی گال ہے نبی رحمت تا جان دیا میں نے رسول اللہ دے لائے اے بندہ دس سیت اینہ بندہ نے پتہ لگے سارے یہ میں نا رسول اللہ کہا کیا چاہیے دس سنا ہے کیڑی گال دے اسے کہ سائن ایس جتھے چار پانچ بندے مدینے دے بان دینا گلی اچ چوک اچ بازار اچ جتھے کھلو دینا او گالی ایو پکڑ دینا اے ٹاپک یہ آج مدینے دیں گلی یہ جو مشہور ہے کیڑا سائن ساڑے ہی تھوں مدینے شاری چونے ایک بندہ تھوڑے جتنے پیسے لے کہ تچین گئے اوٹھے اس طرح سال تجارت کی تھی تجیر اس بندے نو تجارت جو منافع ہوئے اوہ اتنے دھیر سارے پیسے لے کے واپس مدینے آئے جو اوندے پیسے بے کہ مدینے آلے بندے سڑ دے دیں مدینے آلے بندے امیر المومنین تو پوچھے گئے مولا حسد دی تعریف کیا ہے حسد دی تعریف کیا ہے امیر المومنین نے فرمائے اے میں بندہ ہی اللہ نہ کرے کے میرا مال ہے اے فلانے بندے انتا لینڈ کلوزر دیتی ہے میں نو نہیں دیتی اے فلانے بندے انتا رقبہ دیتی ہے اتنا میں نو نہیں دیتا اے حسد ماسو میں حسد نہ کار رشک کار رشک کار تا رشک چنگے کام دی کار کہنو دیتا اس تتا ہی رازے کہنو نس دیتا تتا ہی رازے کہنو ٹورندے کابل بنائے اس تتا ہی رازے کہنو نس بنائے تتا ہی رازے کہنو وکھر علی طاقہ دیتی تتاہی راز ہے کہنو نسٹ دیتی تتاہی راز ہے سارے واجب علی اتنا چٹی ہیں لڑی ہیں مندہ دور آرہی ہیں چلو انہیں دے سامنے گل کر چھونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتا ہو ایک انہ بندہ نیر دے کنار دے بیٹھے نیر اسبال نمدے پہن تو کولو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گدر ہوئے اوہ بندہ بندہ کریم اللہ میرا کہڑا جورما اے سارے ان تک کھیں دیتی ہیں میں انہوں دیتی ہیں اے تیرے جہان میں ڈٹھوئی کوئی نہ اے تیرے بندہ ان میں ویکھی کوئی نہ اوہ جو نے بندے گل کی تیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایتھے دیلتی اسے گل اثر کی تا نبی رحم نے خالقنا رابطہ کی تا کریم اللہ اللہ دے جہان نو دیتی ہیں نہیں این دا کیڑا جورما اینو تنیوی دیتی ہیں خالق کا کہا موسیٰ جو میں جاندہ اوہ توں نہیں جاندہ شاباز توقع تو جہر دو جو میں جاندہ باہت سجاستی اوہ توں نہیں جاندہ کریم اللہ میں نو پتہ تا لگے راز کی ہے ان مسکین نو کیوں انہوں دیتی ہیں ہک ورہا تا دے مہا ہک ورہا دے مہا کون دے خالق نے کون دے مالک نے اس بندے نوہ اکھی اطا کی تی انہیں جنوہ اکھی ملیا تو اس پہلا کام کڑا کی تا اوہ اس نار دے پچھلت تھا مجھر بال نمدے پہا ہے انہوں سبوڑنا شکی تا ترے چار لاشا موسیٰ اکھیل الوکھیانا تے بار گئے احادیت چلتا جا کی تی کریم اللہ توں بہتر جاندہ ہے یہ جو انہا انہوں میں کا جو توں جاندہ ہے وہ میں نہیں جاندہ علی ویکھنا کے ڈی وڈی انوانت ہے نا علی ویکھنا کے ڈی وڈی عبادت ہے رسول اللہ کہا اچھا یہ تاجر توں میندوں سے ہے بھر تھوڑے جی پیسے لیکھ گیا تو دھیڑ سارا منافع لیک ہے اہ ایک تاجر تنو میں محمد دسا ایک تاجر تنو میں دسا اس تاجر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیتا گلی پر حسانی علی بس تجارت پیسے دویے بذر کو تکیش لویے جا اپنا مال دویے انہوں تجارت آکھے بیندہنا تو رسول پیاند نے بھر اس تجارت ہے جہے کہ روپیہ تاجر نہیں لائے او دا وقت بھی تھوڑا جیت لگ گیا تھوڑا جیتنا وقت لگ گیا تو جیڑا اس تاجر نو منافع ہوئے اگر او منافع میں محمد کائنات دے گنے گارہ دے تقسیم چکرہ دے اللہ ساراں دے گناہ معاف کر دے زندہ بھاد جی زندہ بھاد بس سے سید کا سلام ساراں دے اللہ ساراں دے گناہ معاف کر دے بندے پریشان ہو گئے بندے رسول اللہ سامنے پریشان رسول اللہ وہ بندہ جیڑا ہے ایڈا بڈا تاجر جیڑا کائنات دے گناہ بخشوات سکتا ہے تو روپیہ بھی اس خرچ نہیں کیتا تو محلہ وہ بندہ کسی اور شارچ رہاں دے رسول اللہ کہنے کے ایک تھی رہاں دے بدینے رہاں دے چھوڑا محلہ کڑے گلی کڑی چراندے گھر کڑے چراندے رسول اللہ کہا چوکے سوال نہ کرو اے او مسجدہ بوہ ویکھو جیڑا سارے بندیاں مسجدہ دروازہ ویکھیا تے ہیک ان ساری رسول اللہ پاس سے ٹڑ دا آن دے جیڑے بندے رسول دے کٹھے مکہ چھڑ کے مدینے گئے ہیں ان ان واقعہ ویندہ مہاجر جیڑے اتھو دے پہلے پراپر رہشی ہیں ان ان واقعہ ویندہ ان ساری او ان ساری ٹڑ دو آیا رسول اللہ پاس سے آیا کائنات دے کیمت دا لفظہ کھڑ لگا تے سیدہ دے نگری چاکھڑ لگا تے سیدہ دو دعا لفنی دعا دا تقاضہ نہیں دعا دا تقاضہ ہیں پہلے بندوں تے سوال کی دو اے توں ساری رات تھی کھلو کے نمازہ پڑھیں ہیں او سا کہا نہیں فجر دے ہی کو واجب پڑھیں یہ باقی ساری رات سوٹا رہے ہیں اچھا کوئی رات تو غلام عزاد کیتے نہیں او سا کہا نہیں وہ جیڑے تریجے بندے ادھر گل کیتی نہ او اس بندے نو ان ساری جواب ہی دیتا اور او جواب اگر تو سوڑ لیا تے تیرا دل کر سی میں سب دو نو تو کنو دعا کر چھوڑا چونکہ پورے ملک بندیاں دعا کیتے اس جملے تھے قرآن دی کرسے میں تریجے بندے باوا سجاد سے آجونا کہ ہاں ہاں باقی تا مچنگی تا جان دا ہاں تا تو غریب جا بندہ یہ تمہ چنگی تا جان دا میں تو سونا تے چان دی اللہ دے راج خرچ نہیں کیتا میں کہ میں تو منہ دے من سونا تے چان دی اللہ دے راج خرچ کیتا اسے اس بندے گل کیتی تین ساری اس بندے دے پاسے مو کر کیا کیا بندے دا پوتربانہ توں اپنی امارت تے ناز نہ کر تینوں نہیں پتا توں امیر تدہ بنیاں ہیں جیڑا علی خیبر فتح کیتا ہاں ہاں توں امیر تدہ بنیاں جیڑا مولا ہاں خیبر فتح کیتا چوتھے بندے آخر لڑنے ہی دست سائی کم کڑا کرائیں اور تیرے آون تو پہلے حجرہ وعید بغیر نہیں بلیندہ اوہ پیندہ ہے تُو کائنات دے گنگار بکشوا سکتا ہے تُو کم کڑا کیتا ہے اسے کہ تُو سارے جان دے بندہ غریب جا مسکین جا بندہ ہونکہ تُو سبجھ بندے شہر بین دے سویرے سویرے تُو سبجھے بین دے بین دے شہر اسے مقصوصی جا ہوں دیے جتنا سویرے سویرے شہر دے سارے مزدور اپنا اپنا اوزار لے کے آپ بندے عجرہ بندے نو مزدور دے ضرورت ہوئے بندہ مزدور تھوں لے ویندہ عجرہ تُو سن جان دے ہاں تا میں غریب جا بندہ میں سویرے سویرے اپنا اوزار لے پر ویندیاں ویندیاں اتھے پہنچ دے پہنچ دے پہنچ دے تناک مزدور لمنہ لے بندہ میں واپس بکار گھرہ لے پاس سے تُوڑنا شروع کیتا خالی جدا میں واپسی تے ستاروہ قدم چاہینا اے میں کام کیتا ہی وے جدا میں ستاروہ قدم چاہینا تو میرے ذہن اس خیال ہے بھے خالی گھر کیوں میں نہیں گھر ونجڑ تو پہلے ہک وارا حسین دے پیودہ چہرہ ویکھ لے کوشش کریا ہے بے جان دی زبان ہے کوشش کریا ہے قدر کریا ہے ہک بنا جا کے یا علی یا علی ہک وارا جا کے حسین دے پیودہ چہرہ ویکھ لے کیوں جو نبی رامر نے فرمایا ہاں علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت اے تھی انہوں سیدہوں تو آڈے نانے اگلی گالتے قسم چاہیے یاد رکھو میں صرف دنوں تو کمتی ہیں سیدہ ندی جوتی ہیں میرے سیدہ تاجیں میری قسم دا میار ہو رہے ایک سید دی قسم دا میار ہو رہے ایک نبی دی قسم دا میار ہو رہے اللہ ترائی سو تیرہ رسول بڑھائے انہ دی قسم دا میار ہو رہے تجر آدم تو لے کہی ساتھ تک نبیاں نہیں سردار ہیں کیوں پہ چاہتا ہے کیوں پہ چاہتا ہے رسول پہ فرمایا اے انساری بلازی با آسانی بالحق نبی جان من اس رحمان دی قسمیں من اس اللہ دی قسمیں من اس خالق دی قسمیں جائیں میں نو نبی بڑھائیں جو سچ پچھتا ہے علی کو دیکھنا صرف عبادت نہیں یہ بڑی خوب عبادت ہے علی بیکھنا صرف عبادت نہیں یہ بڑی خوب عبادت ہے ہن نبی رحمت نے اسے بندے دے موڑ دے دی ہاتھ رکھے اے دوگلنا لازمی سنیا انہوں نے سینے دا تویز بڑھائیں عزت مل سی بخت مل سی رزق مل سی وعدن عال پیادا ہن جو دے موڑ دے دی ہاتھ رکھے تو نبی رحمت نے فرمایا منوان کتاب دے جملے ہیں اے انساری جدا توں مزدوری نہیں ملی نا تک خالی تو گھر لے پاس سے ٹھوڑیں تو تیرے دل اچھ خیال ہے میں جا کے حکوانا علیدہ چہرے دی تلاوت کرا میں علیدہ چہرہ بیکھا نبی رحمت نے فرمایا یہ سچ کچھ دینا یہ تیرے ذین اچھ خیال تا ہوں ہے جو تیری مادہ کردار چنگا ہے آئے 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 تیری مادہ کردار ہے چنگا ایے بجائے ایے بجائے سیداؤں توڑے نان نے اکھی ہے بجدہ علی سون کے تو خوش ہوں علیدہ فضیلہ سون کے تو خوش ہوں آئے تیرے دل تھر جاوے تیرے چیرے ترونکاوے تیرے وجود اچھ خوشی محسوس ہوئے نبی رحمت نے فرمایا اپنی ماں ندوا کر علیدہ فضائل سون کے خوش ہوں تیرے اپنی ماں ندوا کر اچھا پڑھ دی پڑھ دی جا بندے دے ذین خیالہ آویں دن سوال آویں دن پڑھ دی پڑھ دی جا کر مطالعہ کر دی جاتے میرے ذین سے زیادہ ایک سوال آگیا بھر رسول ای اکھیں چونکہ دو کیمرے لگے ہیں پوری دنیا سے مجلس جا رہی ہیں اور میں جتے پڑھ دا بھر میں لائف چیلنج کر کے آدھا بھر رسول ای اکھیں علیدہ سون کے خوش ہوں میں تیرے مان دوا کریں میں ایک دائی نہیں پڑھ دا بھر رسول اکھیں تو نماز پڑھیں تیرے مان دوا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ ایلہ میں نمازی ہوں ہاتھ روز میں سجدہ کرنا جو سجدہ کر کے اوہ شکریہ دا کرنا کریم اللہ تیرا لکھ سانے جو تائیں اللہ میں نے علی جیسا امام آتا کی دے اے ہے مقصد نماز مقصد نماز اے ہے مقصد نماز جنت نے ایجاد رکھیا ہے مقصد نماز اے ہے جو بندہ سجدہ کر کے اوہ شکریہ دا کرے تیرا لکھ سانے جو توم میں نے مدینہ علیہ حادی عطا کی تے اے مقصد نمازیں چلو کسی بندے نہیں پڑھے کسی بندے ہوئے پڑھے رسولہ کہے تو روزہ رکھے تو مانو دعا کرے رسولہ کہے حاج تو جاوے تو مانو دعا کرے چلو کسی بندے پڑھے تو میں دست جا چلو میری کوریکشن ہو جا گئے میں نہیں پڑھے میں دوت رہے علمات ہی سوال کیتے ہیں لیکن میں مطمئن نہیں ہوئے واللہ بہت سے اور میرا عقید ہے جیدہ بندہ ہر پاسو مایوس ہو جاوے نا تو اوکھے بھیلے سید کام ہم لیں میں ایک فقیر سید ابوہ تکیا تو میں فقیر سیدنا کے قبلہ ایک مشکل پیش آگئے تو اجنا نانا دے علی سون کے خوشوں میں تو مانو دعا کرے میں نے بکھی ہے علی سون کے خوشوں میں تو مانو دعا کرے یہ تو اٹھے نانے نیا کے بھروزہ رکھے تو مانو دعا کرے یہ نیا کے حج کرے تو مانو دعا کرے یہ نیا کے روزہ رکھے تو مانو دعا کرے انہیں دیں جتی ہیں سایہ میرے سر تے قیم دے بھائی جنہیں بہت خوش رہے سید تے میرا متھا چمکنہ کے سب درجے سچ پچھتائیں میں نے علی دی فلا دی قسمیں علی ہے تے نماز ہے علی ہے تے روزہ ہے علی ہے تے دین ہے یا علی یا علی یا علی جیستہ انہیں جیستہ انہیں جیستہ انہیں بخت انہیں اگر رسول چار گلنہ کیتی ہیں انساری آخری دو گلنہ رسول چار گلنہ کیتی ہیں انساری پھر میں اے انساری اگر تیرے کول او دے پہاڑ جتنا سونا تے چاندی ہوئے تے اوہ توں اللہ دے رائچ خرچ کریں علی بیکھنا کے ڈی وڈی عبادت انہوں نے علی بیکھنا کے ڈی وڈی عبادت رسول اللہ کیا تیرے کول اوہ دے پہاڑ جتنا سونا تے چاندی ہوئے اوہ توں اللہ دے رائچ خرچ کریں تیری سو سال دی زندگی ہوئے وہ سو سال دی زندگی اچھ توں سو پیدل حج کریں انہیں سو سال دی زندگی سارے دین نہ توں روزے دار ہوئے تے ساری رات دا شب پہ داروں میں سارے سجدے رکھے اللہ ہو تے اللہ ہو دی تصویح پڑ داروں میں جہاں دے ایتھ علی ہے وہ بندہ بلے سی وعدنال پیادا قرآن دی قسم ہے چار گلنا رسولہ کے بے او دے پہاڑ جیتنا سونا تے چاندی ہوئے وہ تو اللہ دے راج خرچ کریں تو سو سال دا روزے داروں میں سارے دی تو روزہ رکھیں تے ساری رات اللہ ہو دی تصویح پڑیں تے سو پیدل حج کریں نبی ارامت پہ فرمین دیں جہاں سچ پوچھتا ہے سارے دا سواب تھوڑا ہے علین ویکھن دا سواب چوک ہے سارے دا سواب بسم اللہ سارے دا سواب تھوڑا ہے علین ویکھن دا سواب چوک ہے ایک بندہ رسول اللہ سامنے اٹھے اس نے کہاں رسول اللہ علی دا چہرہ ویکھنا تے ایڈا وڈا سواب سو سال دی زندگی دیا مال تے اوہ دے پہاڑ جتونا سونا تے چاندی دیرا رحمت اللہ لعالمین ہائی وہ دے چہرے تے غصہ آ گیا دے دوست بار بار آخرین علین دا چہرہ ویکھنا ایڈی وڈی عبادت کیوں ہے علین دا چہرہ ویکھنا ایڈی وڈی عبادت کیوں ہے نبی جھڑک دے کے دے بندے تا پوتر بانے علین دا ہستے بغز آپ نے دلچ نہ رکھ یہ سچ پوچھتا ہے علی دا چہرہ عام چہرہ نہیں یہ چہرہ اللہ کا چہرہ ہے اے چہرہ عام چہرہ نہیں یہ چہرہ اللہ دا چہرہ ہے جنا بندہ گھروں میں سنیتے آئے جمعبانج کے محمد دی زخمی دینوں پر چاہتے ہیں شریفانہ دیکھ رہے ہیں شریف سنکے ضرور دون دیں ہر اکھ نہیں ہندی یاد رکھیں نصیب مالی اکھ رون دی مقدر آلہ انسان ہند ہے ہر جوان ہر بدرگ ہر عزدار میری گل دیں گے وائی دیسی اگر ہر اکھ حسین نروے ہا علی دی ازتالی دی چھتر اشارہ چو برکے نمگے ہا شاہ اللہ تو اڈی حی کربلا جاوے تو اڈی ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرادیاں عزدار دی تو اڈی ترہ بڑے بختان بندے جڑا مٹی تے بہن کے حسین کو رون دے بڑے نصیبہ دا مالک کے جرا آئی تھی آکے رون دا کیڑا بڑا مقام اس بندے دا جو صادق آلِ محمد فرمی دے میری ڈکھے پاس علی دادی اس بندے دی مکروز جڑا مٹی تبہ کے غریب نورو نہیں نہیں تھوڑے بندے ہائی کی تھی شاہد شاہد میں گلت سمجھا نہیں سکیا کون ہے زہراد کون ہے کیڑی عزد دی مالک ہے محمد دی قرآن دے قسمیں ایڈی وڈی عزد دی مالک جہندہ اللہ مکروز آدم تلے کے اس ساتھ نبی جہندے مکروز نبی آدھ سردار بابا جہندہ مکروز کائنات جہندی مکروز اوہ دیئے میں اوہ دی مکروز جڑا میرے حسین نورو بھلا ہونے زندگی دراز ہوئے قدم قدم تے حسین دی مالک کوشش کریں کوشش کریں ایک ہنج لے کے جاوئے تاکہ بخشش دا ذریعہ بار جاوئے کسردار کازمی سادہ تشریف فرمانے تو اڑے جادہ پرسائے ہر مذہب دا ایک قانون ہر مذہب دا ایک قانون بے بندہ جیڑا وڈا مجرم ہوئے تے فوج اس مجرم نو گرفتار کن واسدے اس بندے دے پچھو ہوئے تے اگر او بندہ اپنے مذہب دے عبادت خانچ جاکے عبادت شروع کر دے بے نا تے ہر مذہب رکین دے ہر مذہب رکین دے ادھے عبادت مکہ تے وقت انو قید کرو وقت انو زیور پواؤ سادہ دی نگری ایک قرآن میرے ساتھ رکھ حسین دی کبر دے خلوتا ارمان اسے گلد ہے نانے دی کبر دے تیرا ستمہ امام نماز پڑھ دا پہ آئی جنہ زیور پوائے بہلا بلاؤوے بلاؤوے ہائے سبابے ہائے سبابے میں بسم اللہ کنا نانے دی کبر دے نماز پہ پڑھ دا ستمہ امام جنہ مسلمانہ زیور پوائے کی میں دے زیور انگل لچتا ہو کئی ہتھ انچ ہتھ کڑی آئیں پیرا مچ بیڑی آئیں فضل بن ربی او ظالمے جن حرون ترین سو بندہ دیکھیا کہ بجا رضاد پیونو قید کر کے لے زندیر دا ہے کیسا مافی مانکی سیدہ کلو مافی مانکی زندیر دا ہے کیسا اے نرزاد پیونو دیہات بد دے زندیر دا ہے کیسا انہ کڑی آئیں چاہے تو دون جا ہے اس کتے دے ہاتھ چاہے سیدہ ماف کرے ستمہ قدم تے ظالم میں زندیر نو کوئی ہو جی چھک دیتی ہے نرزاد پیونو دے بھار جھن پائے جھنی جاتے ہیں اے جنان نے دی کبر درے کہتا نانا منت لانا ہیک دفعہ کبر تو بہرا اے جنہ تیرا کلمہ پڑے انہ کلو اتنا تا پوچھ میں غریب دا جرم کیڑا ہے واہ واہ بھلا ہوں نے بھلا ہوں نے زندگی ہوں نے زندگی ہے لے کے ٹونن لگیں لے کے ٹونن لگیں ترہزاد باب آدھا ہے مسلمانوں میں جان دا تُسی لئی وین دیو میں واتجین دے مدین ولڑا کوئی نہیں رسول اللہ پتر سمجھ کے ایک منت لاؤ میں نے اتنی اجازت دیو ایک وارا میں گھر دے بوہت جاں میں رضا دے مانو رسی یا ہوں جو میں ولڑا کوئی نہیں لے کے مسلمان دروازے تین اینج ہنبت دے ہتھ رضا دے پیو دے اینج دروازے ترکھے تحقل مارکت رضا دے مانو رسی میرا آخری سلام ہوئی میں بغداد مبلگ بنکے ویندہ پیان مبلگ دی آواز کنا تی آئیے کلی نی ٹوری کمالی سینڈ نال ٹوری ہے جدہ بوئے تیا اینہ ماں آتے دیا تو میری سینڈ سوال کیتا ہے ہن سردار کدے پہ ویندے ہو غریب آدھا مبلگ بنکے بغداد پہ ویندہ جی میں دیدی دید پہ یہ نا مبلگ تے مادہ دام نبکے دی امہ سچ دس جڑے مبلگ بغداد ویندے ہو ہی ویندے وہ 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 آ میرا بار مولا ویند قبول کر ماتم قبول کر بسم اللہ کرا جی آ مشدہ والی آ کمالی سینڈ باب دی مکان جھڑو ٹور پہ لے کے میں جو کس کتاب جو پڑے میں اوپے پڑھ دا ٹور پہ لے کے جیدہ مدینہ شہر دے بار ہوئے نا تے مسلمانہ دو ہکو جہ اٹھ تیار کی تے تاکہ زمانہ پتہ نہ لگے بے رزادہ بابا کیڑے اٹھ دی کانڈ دے قیدہ دو اٹھ ایک بسرے دو ٹورائے ایک بغداد آلے پاسے گئے رزادہ پہو اس اٹھ دی کانڈ دے قیدہ جیڑا بس رہے ہیں عیسیٰ بن زید بن منصور دوان کی منصور دوان کی اوز عالمے جہترے چھے بے امام رزار دیتی ہے ادھ پوترہ جیڑا نا عیسیٰ ادھ قید خانے چی ہک سال پورا رزادہ بابا قید رہے ہیں ایک سال پورا قید رہے ہیں سال دے بعد اس گھوڑے تزین پائیے اس سپر کریں دو ہے حاروں کو لے تا بغداد دے حق انواد ہے منت اللہ اجرہ میرے کل قیدی ہے نا اجرہ اس قیدن اپنے قول سادلے یاد یہ قیدہ رہا کر میں انہوں بسرے نہیں رکھ سکتا میں نہیں رکھ سکتا ادھا مجھا کیے ادھا جی سچ پچھ دینا اے بڑا غیورے اے بڑا سابرے سال پورا میں انہوں گرم پانی دیتا ہے ادھا کھانا میں کہیں کے بھیلے بھولویں دا ہمیں سید میں انہوں معاف کرائے اے کتا ادھا جی سچ پچھ دینا کہیں کے بھیلے نماز پڑھ دی جاتے میں انہوں مارے آبی ہیں واہ واہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے سیندازی ہوئے بھائی اس کوئی گل نہیں کی تھی یہ بات دعا نہیں کرتا اچھا بات دعا نہیں کرتا تتا ہوا نہیں ادھا نہیں نہیں ایک گل نہیں گل ہو رہے ادھا کھیڑی ادھا بس رہے دھا لوگ ڈر گئے بس رہے دھا لوگ ڈر گئے کیوں ہیں ادھا ادھا رات لینا زمین ہلنے لگویں دیئے کیوں ہلنے دیئے او اس کہہ دی دے وین ہلنے دی میں نے کہا اس نے کہہ دی دے وین ہلنے دی ادھا کھیڑے وین کردائے ادھا رات ڈھل دیئے نا تی اپنا سر رکھدائے سجدے بیچ تی دو نا چاہدائے ہیک زینب ہیک سگینہ واہ واہ سرم نہ کریں سرم نہ کریں کئی شمائن کے جامے باب الحواہ دیتے رہا دادا ہیک زینب ہیک سگینہ جدہ زینب آلیہ دنا چاہدائے ترورو کہہ دا نہیں بھلدا تیرا بازار اچھ بہ بہ کٹرنا ہائے میں مر جاما ہائے میں مر جاما نہیں بھلدا تیرا بازار اچھ بہ بہ کٹرنا جرے سیدن تو آڈی ہائے میرے کنہ تیاوے میں نے پتہ لگے کتنے سید بیٹھ مجمیج آدھا جدہ اے سکینہ دنا چاہدائے تو بات ایک تکابل کر دا ہے ترورو کہہ دا ہے حسین دی دھی تو بھی کہہ دا میں بھی کہہ دی تو رہی تو پردیسے چھے تنہا میں بھی پردیسے چھے تنہا میں بھی زندہ نہ چھے پر تیرے میرے جنازے چیتنا فرق تھا ہے نا بھاں میں تو پردیسے تنہیے تیرا جنازہ تیرے وارسہ چاہیاتے ہائے ارمانے میرے انویں پترین میرا جنازہ بغدادیاں کے لیے آئے میری تات میری علیہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے سین راضیوں نے آگئے رضا دا بابا بغداد رضا دا بابا بغداد سندی بن شاہک ملوندہ قید خان آج بھی امام زمانہ پردہ ہے باتے چھ رت بیٹھ روندہ رت بیٹھ روندہ سلام کردہ ستو امام اسلام علیکہ یا معذبہ بے کارن سجون میرا اس دادے تے سلام جنو زندان دیاں تہمہ بچ قید کیتا ہے ہائے ہائے میں مر جاوا زندان دیاں تہمہ میں امام دیاں سلام پڑھے سلام پڑھے تو میں گیا زباری تے او تکم دے کالم تے پوچھیا میں کہے کی بھلا میں نے سمجھ نہیں پیا دی امام آدھا میرا اس قیدی تے سلام اس دادے تے سلام جنو زندان دیاں تیما وچ قید کیتا میں کہے کی بھلا یہ دسو تسائی او تیما کیو جیان سندی بن سائق ملون دا جڑا قید خانہ او دیا تیما کیو جیان انہا کیا قید خانہ رٹھا ہے میں کہے کی بھلا نہیں رٹھا چونکہ آج کال او قید خانہ باندہ انہا کیا میں بیکھی آئے میں کہے کیو جا قید خانہ انہا کیا ہوتا ہے جہا سات قدم بندہ اینجا سدہ ٹوڑ سکتے ہیں سات قدم ستہاں ٹوڑ سکتا ہے سات قدمہ دے بار اب سجاد سیادی اگر بندہ انہوں نے آخری بھائی کھڑاوک نہیں ٹوڑ سکتا بندہ انہوں کمر نبار کے ٹوڑنا پہنے ایک چودہ قدم بندہ ٹوڑ سکتا ہے میں مر جاوہ جمعہ کیونے پڑھا سید موت ماتم کر کے کہ سب درجہ سچ کچھ دائینا اگر پنجھے تک ویندیاں ویندیاں جتنا بھی پا دائینا وہ ایمے کرنا پوندہ ہے جو میں حسین اکبر دی لاش تکیان ہائے حسین ہائے حسین واہ واہ بسو سیدہ بسم اللہ بسم اللہ اگے خون ماں اگے خون ماں قید خانہیں جہن دے بیچے لوہ دا پنجھنا اس لوہ دے پنجھنے بیچے کہن دی جہن دے گال لچتاو جہن دے ہتھنچ ہتھ کڑیاں پیرا بیچے بیڑیاں ہائے اینڈ کھلو تے اینڈ سیخہ تے مت تھا سجدہ کردہ ہی تے سیخہ تے ہائے ایک تھی انہوں لوہ دیئے سیخہ ہائے اینڈ کروٹ بدلن دے کوشش کریاں نا اے سیخہ بدن چنے دیاں اس پاس سے لوہ دیئے سیخہ اس پاس سے کروٹ بدلیا اے لوہ دیئے سیخہ بدن غریب دا چنے دیاں اس انداز دا و قید خانہ اس قید خانہ جو مسلمان کئی وارا کوشش کی تھی جو رضا دا بابا دنیا تو ٹوڑ جاوے تے ساڑے سانو قتل بہانہ لب جاوے تے رضا دا بابے دے قتل ساڑا نا نا آوے دنیا تو ٹوڑ جاوے قتل دا بہانہ لب جاوے تے ساڑا نا نا آوے کئی کوششہ کی تھی ہیں نا سیدوں تو آٹے واسطے لفظے اور تُسانو روز ہو تو کون روزی اس جملے تے قرآن دیجز جدی قسم ہے کہ فائشہ عورت مواقعہ نہیں بجاکن اس غریب تے الزام لا اس غریب تے الزام لا ہووے شیعہ پت کر کے آوے تے باب الحوائی دی مجلس تے ہو دی حیر نہ نکلے اکیمی ہو سکتا ہے عورت بجن ٹوڑ دی ہوئی زندان دے بوئے تھی آئیے ارادہ کیتا ہے الزام لا ماجکڑیاں تو متھا نس چایا اچھا ویڈ کر کے آدھا الزام نہ لاوے میں ڈھیڑ ساریاں دھی آدھا پہ ہوا ہائے مہدہ را دا پتران میں ہوا دا پتران جن مسلمانہ گھر جا کے مارے آ آئے حسین آ میرا باروہ مولا بین قبول انہیں بین ماتم قبول انہیں اس سندانہ نال گزرین دا پائے تریوی رجب دی دیگر اللہ لانت کرے حارون تے سندی بین شاہ کو ملون دے دریئے اس غریب نو انگونہ میں چے زہر دیتی غریب نو انگونہ میں چے زہر دیتی سیدکہ سنادے دھرتے تے بہ کرونا لے جنی پہلی رات تریوی تے چوی دی درمیان نی رات قیدی ترپ دا رہے فجر دی نماز دے بعد اس سندی حسد ہویا حارون دے کول آئے جی تو نا سمجھائی تے ہو سکتا ہے اگر پڑھن دی لوڑی نپوے میں واللہ بہ حسین جتے پڑھنا میں قدھیں چھو رو مردی آواز سن لینا اڈا ڈکھا جی جملہ تے اڈا اوکھا جی لگوے حارون سندی کو لوگ پوچھے ہیں میں قیدین جو کل دیگر دی زہر دیتی اے قیدی دی رات کی میں لنگی قیدی دی رات کی میں گدری اے حسن لگتا ہے آدم میں پہ پوچھنا بہ موسیٰ قازم میں جو کل دیگر دی زہر دیتی ہے قیدی دی رات کی میں لنگی اے قطعہ ہس کیا دی جو سچ پچھتا ہے بغداد دے قیدی ادھرات میلے بہن سدی آئے پتر رضا آدم میرے زخمان دے موں کھل گئے نے ہکواری بچڑا ہائے حسین جی کنا جی کنا بغداد دے قیدی ادھرات میلے بہن سدی آئے پتر رضا آدم میرے زخمان دے موں کھل گئے نے ہکواری بچڑا بھلو چویدہ ڈیل لنگ گئے پنجی دی رات آگئی رضا دے پیو دے زندگی دی آخری رات آگئی جتنے سیدہ امتی تشریف فرماؤ ادھ رات دھلی گئی نا دھلی ادھ رات لے اتنا رنہیں اتنا رنہیں دروگا دا مویدہ پہ ہمیں بھام سیخہ بدن چرین دیا رہ گئی بھام سیخہ بدن چیر چھوڑے رضا دا بابا مٹی تجھان پہ تجھانے جاتے دروگا دروگا منت اللہ آ میرے زیور لہا اے میرے زیور لہا دروگا دا کی دیوین ہے غریبہ دا گھار نہیں سمجھے غریبہ دا گھار آ دھا کیوں اے نہیں آ دھا دھا نمون آ دھا دھا بابا گل مار گیا آ دھا دھا لما آ میدھیانو ملنو اے لا واغ واغ رلے سارے رلے بیس سارے رلے بس ملکہ نا بس ملکہ نا چونہ سال لے کہدی دا کسی ہے حیرانوں کے دروگا دے ہیں کہدی تیری اولاد ہائی غریب آدھا نروہ میں غریب دے اونوی پوتر آئےن سولا دھی آئےن آدھا چلو میں مندہ تیری آدھی آدھا پرد دار آئےن پوتر چنگ نائےن جو چودہ سال تیری ملاقات نہیں آئے غریب آدھا نروہ وطن تو یارا ٹوری آئےن جیڑے بھینہ دو وال نہیں گئے آدھا میرے پودر آدھا شہار بان گئے آہ میرے پودر آہ حسین بھلا ہونے بھلا ہونے زندگی دراز ہوئی قدم قدم دے حسین دیمام محافظت فرماؤنے دروہ دکھے دی حاکم دا حکم سختے میں مجبورا میں تیرے زیور نہیں لیندہ غریب آدھا میں توہ دکھے دی نہیں میں اوہ دی رضا دکھے دیا دروہ دا میں ویدہ پیم نعرہ تکبیر بھلا دکی دراز آدھا بابا میری اکان دو ٹوڑ رہے زندیر ٹوڑ گئے رضا دا بابا میں نظر نہیں آیا ہر بندہ پڑھتا ہے رضا دا بابا کھارے چاہے قرآن میرے ستر کو کازنی صداد پہلے گھر نہیں گئے پہلے اُتھی آئے جی تُوزے ور پاک ٹوڑایا نانے دی کبر تجھن پئے حقل مار گیا دھائے بہرہ میں نظہار مل گئی آدھا نانا جا گیا اوہ میری زندگی یا حسین جی جی بسم اللہ کنا بڑے حسنے دے نال بڑے حسنے دے نال نانا میری زندگی موق گئی نانے دا سلام کی تا وات لازہ دادی زہرہ کل پڑ پڑا رہے وات سکے پیوں گولائے وات لازہ دادے با کر دی کبر دے ہووے سیہ دے خالی ٹوڑ جے کیمی ہو سکتا سجاد سالی ہے وات ٹوڑ دویا اُدھی کبر دی آئے جیڑا چالیس سال زینب دے بھر کے نورت روندہ رہے سجاد کبر دے نالا کہ سمجھے سجاد کبر دے رکھا اگر مار گیا دے دادا تُو بھی کہہ دی تا میں بھی کہہ دیا پر تیری کہہ دی تا میں بغداد زندہ میں روندہ تیری کہہ دوریا دادا سوچے دا ریا میں تقلہ کہہ دیا تُو اور کہہ دی ہے زینب دے نال زینب کہہ دائی اور تیرے نال سکینہ کہہ دائی اور تُو بھیڑ دا جنازہ بہا 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 بھلا انہیں سارے سجنہ دے سلام تمہید موکی جنب دے مصحب سننے میں خون دے دریائے چلاوانے لگا سارے سجنہ دے سلام کر کے وہاں تا اپنے گھارے چاہے اتھائیں دعا مجدہ میرے مالک چوٹنا سال دے قیدی دی ہون پر دواستے ادھیاں رول رول کے مارے نالیاں دیاں دواستے ادھے نکھڑے پترہ دواستے ازائیوں دعا پر منگ دے ہیں شالہ پہو جیندہ ہوئے دیاں مٹی دے نا سمینہ جنہ اپنے گھارے چاہے سولہ دیاں مٹی دے سدھیاں بھائی ایک ایک دی دے سر پہ جمدہ تیڑے کو مالی سیندے سر دے جو کہہ دا دی آدھی آگ کھول گئیا آدھی ایک کونے گریبہ دے میں چوڑے سالہ دے قیدیاں قید موکی گریبہ دے قید نہیں موکی میں دوں سہار میل گئی سہار دا نام ہے چادر کمر دنال بٹھیے سا دینیا دا موڈے و دیا لے دی اچھا وین کار کیا دی پہیے جاگو بچڑا آ پیوں ملانی آیا نے یہ لہزے دا میں مانے آ میل سہار گئی بھلاؤ ہوئی بھلاؤ ہوئی بھلاؤ ہوئی جی میں ایک سا تشبیہ آسی زندگی تراز ہوئی اکبت ہے پارلہ لیمار پڑے ترازی ہو جدہ پتہ لگے بابا آگے جدہ دھیانوں پتہ لگے چودہ سال دے بعد پیوں جیندہ بیڑے چائے تڑپ کے اٹھنے درمیان ایک تو آٹا دادا چوگر دو گریب دیا سونا دیا ہائے میں مر جوہاں ہائے میں مر جوہاں ہار دیا دیا بابا چونہ سال دیا تو دور رہے ہیں اچھا کو جمانگیے سالوں لے سے ہیں گریب آدم انگوہ میرا سونا بچڑا ساریا دیا پیودہ دام لپیاں ہیں اچھا وین کار کیا دیا ہاتھ کڑیا والے ہائے ہاتھ چموا اور وہ آنکھیا ہرشہ دادی ہائے کی میں گزری ہے ہائی ہائے زندان نبے چوا آنکھے بل بل پھینڈ رہ دیا ہائے میں چوہے کر کیا دیا ہائے ہائے گزری اٹھاوی ہائے وہ ہائے مادہ میں ہائے ہائے گزری اٹھاوی یاد آرہ یاد آرہ بھلاوے دھینا نو ملکے ٹور پائے دھینا نو ملکے ٹور پائے دعای شاللہ کا فرج حسین نو روئے شاللہ کا بریچ روئے شاللہ ماں چلہ لے دیں حسین دے دیاں حسین نو روئے منوے کہ حسین دے نا دے دھینا نو ملکے ٹور پائے ہو سکتا ہے ایک تک تے جملہ نہ سنے ہو سی دھینا نو بابا ہلتجا شاللہ ملکے ٹور پائے جڑا موے تھی آئے وقت واپس والے سارا لی پاک زخمیاں تھنا چاہ کے معصوم ہے کمد حتہ در کیے جائے دیاں دیاں بابا پاک دا بارستہ رضا ہی رضا نوڑے بیاں کٹا گریبے موسیٰ کاجمہ تھی دا مدد چمہ سا اچھا وین کر کیا دا پائے میری تہا تو لہنا کبھلا بچڑا او کاربابے تے سانے او میں کلیاں ٹورنے واہ 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 بھلا میں نے بکھیا میں نے بکھیا میں انتظار مکیندہ پہاں دیاں نو مل کے ٹور پائے جڑنا گھارے چاہے تے دیاں ہاں جڑنا زندہ نے چاہے تے کلہ ہائی دروگہ دے کوئی وڈا شریف کہہ دی آئی اپنے زیور آپ پائے ہائے میں مر جاؤں ہائے میں مر جاؤں ہائے میں مر جاؤں اپنے زیور آپ پائے فجر دی نماز دے بعد سر صحیح دیچ رکھے سیدوں میں نے محب کرائے سر صحیح دیچ رکھے انہا لیلہ و انہا الہ راجیوں نے اتنا چار بند جنازہ چاہ کیاں دے پہنے کرو سوال زندان چورہ دے پیودہ جنازہ بہر کیلئے ہیں قرآن میرے سے ترک چاہے ایک بغداد دا مجدور اگیاد ودھی آئے جہاں غریب دیاں ظلفانے چاہات پائے ہیں ورد جدے جدے گئے جنازہ نال گئے ہیں اوڑ غریب دا جنازہ لے ہو انہا آپ چاہے مجدور پھٹے دے چاہے ہیں انہا آکھے کم کھڑا کیتا ہے ارمان دائی سے گلد ہے میت لو پھولتے ساتھ کے اوڑ جشہ نامنے دے رہنے کڑیا لہایا کہنے اوڑ میت لو پھولتے ساتھ کے اوڑ جشہ نامنے دے رہنے لے ہو جنازہ مجدور جنازہ ساتھ کے ٹور گئے محمد ایدھی محمود لوہار دا کنڈا کھڑکائے محمود بو اتیا کیا دے کون ہے محمد ایدھی آدھیا میں سوالنا ہائے آئے گریبی ہائے گریبی کہتا ستھ ہویا جنازہ کہتا سونا جنازہ سیدہ بنائے اُتھی آئے جتاں غریب دی میت آئیں ایسے سجی ہاتھ دی ہاتھ کڑی تے جہند ہاتھوں سیتے ماتم کرے جہند ہاتھ سیتے ماتم کرے ایسے سجی ہاتھ دی ہاتھ کڑی تے ایسے آری رکھی ہے اُو تُوہت واری دی ٹوکر ماری زنیر تُٹھا ایسے لیکی آنے زنیر نہیں تُٹھا موت ماتم کی تا میری سینا دیئے رونڈا کیوں ہے اُو چاوائن کر کیا دا بی بی تیری عزت کا سمیں حدیا تر اٹھ دیا پھئیا اَا جائی دے سہبر لحوہا اَنُو چاوائی میں دفنا اَا حُسَانَ اَا مُوسَىٰ کَدَمَ اَا حدیا تر اٹھ دیا پھئیا زندان چے موسا کا اَا حُسَانَ